یہ وہ عمل ہے کہ بس وقت جب چوگلیاں غیبتیں کرنے والے یہ احقامات اور یہ تعلیمات سنتے ہیں تو ان سے باز تو آ جاتے ہیں لیکن پھر سابقہ محول میں ایسے لوگوں سے پیش آتا رہتا ہے کہ گرد و پیش میں لوگ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے ہمارا کامل دین ہمیں ہر سیچویشن کی انفرمیشن اور گائیڈنس فراہم کرتا ہے ایسے محول میں کیا کیا جائے جب انسان خود تو غیبت نہیں کر رہا لیکن گرد و پیش میں سب اس عمل میں ملاوث ہیں تو کیا سائلنٹ سپیکٹیٹرز بن جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت اس وقت کرتا ہے جب وہ وہاں موجود نہیں یعنی دو ہے نا ایک وہاں پہ موجود نہیں اور جو نہیں موجود اس کی غیبتیں کی جارہی ہیں اس کی زلطی اور رسوائی کا معاملہ کیا جارہے تو جو موجود ہے وہ اپنے اس مسلمان بھائی جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس کے چہرے پر حرام کر دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ